دوستو کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ٹویلتھ کے لیسن جرنی ٹو دا اینڈ آف دا ارث کے بارے میں جس کی رائٹر ہیں تشانی کوشی اس لیسن کے ذریعے وہ ہمیں بتانا چاہتی ہیں کہ آخر اس پرتھوی کا نرمان کیسے ہوا اور اب یہ کس طرح سے دھلان پر ہے یا پھر اپنے انت کی اور ہے ایسا رائٹر بتانا چاہتی ہیں 25 کروڑ سال پہلے جب چاروں طرف صرف جل ہی جل تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تھل کا نرمان ہوا ایمپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنی ہے اچھا رہے تو لائک کریں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ہر سال لگ بک ایک ڈگری گلوگل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جس کے بڑھنے سے نا صرف حجاروں پرجاتیاں جیووں کی سماپت ہو رہی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سمدر کا لیبل بڑھ رہا ہے اور پردھویک یا تھل دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 65 کروڑ سال پہلے چاروں طرف صرف جل ہی جل رہا ہوگا تو ٹیمپریچر شاید ہزار ڈگری سے بھی اوپر ہوگا اس سے پتہ لگتا ہے کہ جیو کی اتپتی ہیٹ سے یا ٹیمپریچر سے ہوتی ہے شروعات میں جیسے جیسے پانی جمع ہوگا بر بننا شروع ہوگی اور جل کم ہوا ہوگا اور تھل دھیرے 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 بنا ہوگا پھر بڑھتا چلا گیا ہوگا جیسا کہا گیا ہے انٹارکٹکا ایک سمیہ میں ایشیا کا ہی حصہ تھا اس کا عردھی ہے لگاتار برف کے پگھلنے سے اب پانی بڑھ رہا ہے اور تھل گھٹ رہا ہے اور مہادیبوں کے بیچ کی دوریاں لگاتا بڑھ رہی ہیں یہ آنے والے سمیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے دوستو جس کے بارے میں رائٹر ہم سے ذکر کرنا چاہتا ہے اب سوال یہ ہے اس کا دوشی کون ہے دوستو دوشی آبیسلی مین ہے رائٹر ہمیں یہ بھی بتانا چاہتی ہے شروعات میں جلیے جی پیدا ہوئے ہوں گے پھر اس کے بعد وہ جی پیدا ہوئے ہوں گے جو جل اور تھل دونوں میں رہتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کر لگ بہت بارہ ہزار سال پہلے سنسار میں منش آیا ہوگا جب اس پورے پینسٹ کروڑ سال کے ٹائم پیریڈ کو ایک کلوک پر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا منش کا جیوان شاید سیکنڈز میں ہے ان انٹرسٹنگ ہے اور اگر اس بارہ ہزار سال کے منش کے جیوان کو ایک کلوک پر دیکھیں گے جیسے پورا پاشان مد پاشان نب پاشان یا پھر آدھنک ماند تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو منش ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چار اور جیسے آپ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کلوک پر چوبیس گھنٹے کے ٹائم پیریڈ میں ہم لوگ آئے شاید کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے یا کچھ منٹس بھی جو آدھنک ماند ہے اس کا ہم اتحاس میں برنک پڑتے ہیں تو ہے ان انٹرسٹنگ تو جیس طرح سے اندھا دون ہم لوگ پولیوشن کر رہے ہیں اے سی کا یوز کر رہے ہیں ریفریجنٹرز کا یوز کر رہے ہیں آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کتنی ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں اور باہر لوگ بائک پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گاڑیوں میں اے سی چل رہا ہوتا ہے جو باتاورن سے موائسچر چھین لیتا ہے اور ہیٹ بڑا دیتا ہے ایمیجن کیجئے ایک ایسی کالونی میں جہاں پچاس سے زیادہ ایسی لگے ہوئے ہیں ان کے آس پاس کے گھر کے لوگ پنگ ہو گیا نیچے بیٹھ کر گرمی میں پریشان ہو رہے ہوتی تو کہیں نہ کہیں man is responsible for all this imbalancement in nature and he will be responsible for the destruction of this earth کہیں نہ کہیں وہی دوشی ہوگا اس پردھوی کے بناش کا تو ابھی سمیں ہے دوستو ہم سب کو جیسا کی رائٹر ہم ایک message دینا چاہتے ہیں چاہتی ہیں ان سب سے بجھ کر اس پردھوی کو اپنے planet کو بچائے رکھنے کی ہر سبب کوشش کرنی چاہیے ہاں اس سب کے بیچ میں وہ ہمیں Antarctica کے بارے میں بتاتی ہیں جہاں پر ہم بہت اچھے سے studies کر سکتے ہیں جہاں سب سے ادھک سردی پڑتی ہے سب سے ششک باتاورن بھی ہمیں ملتا ہے اور جہاں پر ہم چیزوں کو ہزاروں سال سے adjectives دیکھتے آئے ہیں ہمیں مل سکتی ہیں پرانی چیزوں کو ہم پاس سکتے ہیں اور ان پر studies کر کے کیورفول ہو سکتے ہیں آگے کے لیے اور اپنے پرکرتی کو سجوتے ہوئے اس پردھوی کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمشکال ملتا ہے